اوکے کیسے آپ سب سے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیالی سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے پر دوستو ہم بات کرنے جارہے ہیں کہ ہم فیس بک پروفائل کا جو لنک ہے جو یوزر نیم ہے اس کو کس طرح سے ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو جب وہ پروبلم آتی ہے چینج کرنے میں کیونکہ آپ کو جب وہ آپشن نہیں دیکھنے ملتا وہاں پر دوستو اس آپشن کو کس طرح سے ڈھونڈنا ہے اور ہر سمارٹ فون کے اوپر ہر فیس بک کے اوپر یہ آپشن آویلیبل ہوتا ہے جس سے دوستو اگر آپ یوزر نیم چینج کروگے تو آپ کا لنک بھی چینج ہو جائے گا اگر آپ لنک چینج کروگے تو آپ کا جو یوزر نیم ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا آٹومیٹل کیلئی کیونکہ یہ ایک ہی کام کرتا ہے کیونکہ وہ یوزر نیم جو ہے وہ لنک پر ہی دیا جاتا ہے اور وہ لنک جو ہے وہ آپ کا یوزر نیم ہوتا ہے تو میری اس ویڈیو کو پر ایند تک دیکھتے رہے گا میں آج آپ کو سکرین کو اوپر بتاتا ہوں کہ کس طرح سے دوستو آپ لوگ اپنا یوزر نیم چینج کر سکتے اور لنک کا آپ جو اپنی کوئی بھی پسند کا نام رکھنا چاہتے وہ آپ ایزیلی رکھ سکتے ہو اوکے گائیس تو یہاں پر آ چکے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر دوستو سب سے پہلے ہمیں جسٹ کرنا کیا ہوگا اپنی فیس بک آئی ڈیو کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد دوستو میں اپنی پروفائل کے اوپر کلک کروں گا یعنی کہ میں ت تین ڈاڈ کے اوپر کلک کروں گا تین ڈاڈ کے اوپر مجھے کلک کرنے کے بعد دوستو میں لاس پر چلتا ہوں میرا جو لنک آپ چیک کرو گے وہ یہ ہے لیکن میں یہاں پر اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں یعنی کہ ہم جو ہے وہ اپنا یوزر نیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں جو لنک ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں دیکھو اگر آپ کی فیس بک آئی ڈی ہے یا فیس بک پیج ہے وہ سیم پروسس ہوگا جو آج کی اس ویڈیو کے اوپر میں آپ کو بتانے لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو آپشن شو نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا اور اس کے لئے دوستو آپ کو اپنی جو مسینجر ہے اس اپلیکیشن کے اوپر آنا ہوگا اب یہاں پر دوستو مجھے جو یہاں پر یہ پروفائل لنک دیکھنی کو مل رہا جہاں پر مجھے جو یہاں پر اپنا نام بھی نہیں دیکھنی کو مل رہا اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو میں اپنا یوزر نیم بھی چ چینج ہو جائے گا سب سے پہلے ہمیں جسٹ اب کرنا کیا ہوگا دوستو بیک آئیں گے بیک آنے کے بعد دوستو ہمیں مسینجر اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اب یہاں پر دوستو مسینجر لائٹ بھی ہوتی ہے مسینجر بھی ہوتی ہے آپ نے مسینجر اپلیکیشن کا یوز کرنا ہے جو میں آپ کو پلی سٹور پر بھی یہاں پر چیک کروا دیتا ہوں یہ ہے جس کو اپ ڈیٹ بھی آپ نے ضرور سے کر لینا ہے تو میں یہاں پر جلدی سے اپ ڈیٹ بھی کر لوں گا ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں اب کرنا ہو گیا ہوگا دوستو یہاں پر ہمیں اپنی مسینجر اپلیکیشن کو کر لینا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد دوستو مجھے یہاں پر ڈائریکٹ لی اب میں یہاں پر پہلے ہی یوزر نیم پر آیا ہوا تو میں یار بیک آوں گا ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد دوستو یہ مجھے مسینجر کا اوفیشل یعنی کے مین پیج دیکھنے کو ملے گا فرنٹ جب بھی ہم یہاں پر اوپن کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پر ساتھ میں دوست تorieєٹ کر سکتے ہو لیکن دوستو یہاں پر ہمیں تین لائن سائٹ پر دیکھنے کو ملے گی ہم اس کو اوپر کلک کرے گے یا کلک کر کے رکھیں گے تو دو اوپشنز کے اوپر آپ کو یہاں پر یہ اوپشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آپ اس کو اوپر کلک کر کے رکھتے ہو تو دوستو آپ کے پاس جو آپ کے پیج بھی آ جائے گی آپ کی پروفائل بھی آ جائے گی تو بھئی میری پروفائل یہاں پر سیلیکٹڈ ہے اگر آپ کا کوئی پیج ہے پیج کا کرنا چاہ ر تو آپ ڈائریکٹ لی یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر پاؤ گے اس کے بعد دوستو ہمیں تین لائنز کے اوپر صرف کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر مجھے جو یہاں پر مارکٹ پلیس کا اپشن میں سے ریکویسٹ کا اپشن دیکھنے کو ملے رہا ہے ارچیو کا دیکھنے کو ملے رہا ہے لیکن دوستو مجھے یہاں پر ساتھ میں ایک لوگو دیکھنے کو ملے گا آئیکن دیکھنے کو ملے گا سیٹنگ کا تو مجھے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ڈارک موڈ یہاں پر ایکٹیو سٹیٹس وغیرہ یہاں پر آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا بہت سارے آپشنز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ نے سبی میں ڈھونڈ لینا ہے کہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے رہا ہے لیکن مجھے پروفائل والے اپشن کے اوپر یہاں پر یہ پروفائل رکھا ہوا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو مطلب یہاں پر ڈارک موڈ سے تھوڑا سا اوپر آ کر دیکھو کہ چھوٹا سا پروفائل کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر تیسرے نمبر میں اسی میں مجھے ایک یوزر نیم کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر مجھے صرف یہاں پر یہ اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ میں ایڈیڈ یوزر نیم کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ اپشن کسی کو شور نہیں ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ دوستو آپ لوگ مسینجر اپلیکیشن کو اپن یعنی اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں یا کافی ٹائم سے آپ نے یوز ہی نہیں مسینجر کی تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم آ سکتی ہے لیکن کچھ دن آپ ویٹ کر لیں گے تو آپ مسینجر یوز کرتے رہے دس دن تک تو آپ کا یہ اپشن بھی ضرور سے انیبل ہو جائے گا لیکن یہ زیادہ تر ڈوائسز کے اوپر انیبل ہی ہوتا ہے یہاں پر میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں اپنا یوزر نیم لکھ لیتا ہوں جو بھی یہاں پر میں لکھنا چاہوں گا تو ڈائریکٹلی مجھے بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کا یوزر نیم ہے تو میں ابھی آپ دیکھ پاؤ گے کہ یہاں پر میں اپنا یوزر نیم یہاں پر لکھ لیتا ہوں سب سے پہلے دوستو اب ہمیں جو یہاں پر سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور جو بھی آپ نے لگائیں گے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ جائے گا اب یہاں پر دوستو میں نے یہ اپنا یوزر نیم رکھا اس کو تھوڑا سا کم بھی کرتے ہیں شاید حملہ سیلیکٹ ہو جائے تو سیلیکٹ ہو چکا اور سیو کا آپشن اب دیکھے گا کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا کم کروں گا تو جو میرا سیو کا اپشن ہوگا وہ انیبل ہی نہیں ہوگا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس یوزر نیم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یوزر نیم نہیں ہے تو بھئی یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم تھوڑا سا بڑا اور آپ نے وہ رکھ لینا جو اویلیبل ہوگا اب یہاں سے دوستو میں یہاں پر رکھتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے تو ابھی پھر دوبارہ سے ہم چلیں اس کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا جو یوزر نیم ہوگا وہ اویلیبل بھی ہے اور میں اس کو بھئی سیو کر دوں گا اب سیو دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھئی دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوزر نیم جو وہ فیس بک پروفائل کا جو ہے وہ مطلب چینج ہو چکا ہے اور مجھے یہاں پر دکھائی بھی دے چکا ہے اور میں آپ چلتا ہوں بھئی اپنی پروفائل کے اوپر دوبارہ سے ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں بھئی فیس بک پر اب فیس بک پر جانے کے بعد میں تین ڈاٹ کے اوپر کلک کروں گا اب یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو کہ میرا جو یوزر نیم تھا وہ چینج ہو چکا ہے اس طرح سے دوستو آپ اپنا فیس بک پروفائل کا یوزر نیم چینج کر سکتے ہیں اور ایزیلی دوستو میں امید کروں گا کہ اس طریقے سے آپ کی لنک بھی چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کے پروفائل کا جو مطلب پروفائل کا جو لنک ہے وہ بھی چینج ہے یوزر نیم بھی چینج ہو گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لے گئی کیونکہ لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا